فہمت تو دور حکومت سے بات بھی نہیں کی جانی چاہیے انتقام کا جتنا سامنا کرنا تھا کر لیا مزید برداشت نہیں کریں گے راہنما مسلم لیگ نون مریم نواز کا دو چوک اعلان کہتی ہیں ملک میں ظلم کی حکومت ہے حکومت کے انتقام کے آگے پیش ہونا کوئی اکلمندی نہیں مریم نواز نے کہا حکومت کو مہنگائی اور لا قانومیت کی نہیں اور پوزیشن کو تنگ کرنے اور دھاندی کی پلاننگ کی فکر ہے کوشش ہے اگلے الیکشن میں حکومت کے کرپشن پلان کو روکا جائے حکومت کی کارکردگی کو تباہی کہنا چاہیے مریم نواز کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے قومی حکومت کی نہیں قومی مفاہمت کی بات کی ہے اس ملک کا حال اس حکومت نے کر دیا ہے اور عوام دشمنی کی مثال انہوں نے قائم کی ہے اس میں مفاہمت کا تو کہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ بات بھی کرنی چاہیے مفاہمت تو بہت دودھ کی بات پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں نہ کبھی اتنی نہ اہل گورنمنٹ آئی ہے کہ نہ مہنگائی کی پرواہ ہے نہ لاکانونیت کی پرواہ ہے نہ اپنی پرفارمنس کی پرواہ ہے پرواہ ہے دو تین چیزوں کی کہ اپوزیشن کو کس طرح سے تنگ کرنا ہے میڈیا کو کس طرح سے خاموش کرنا ہے اور اگلی دھاندلی کے پلاننگ کس طرح کرنا ہے اس کو تو کارکردگی کہنا ہی نہیں چاہیے اس کو تو تباہی اور بربادی کہنا چاہیے اس کا جو اتصاب ہے اس کو اتصاب کہنا بھی زیادتی ہے وہ انتقام ہے اور اس انتقام کو جتنا فیس کر لیا کر لیا اب اس انتقام کے آگے پیش ہونا سب سے بڑی زیادتی ہے انہوں نے قومی حکومت کی بات نہیں کی انہوں نے نیشنل کنسنسز کی بات کی تھی میرا ایک ہی بیٹھا اور اس کا نکاح تھا میں نہیں جا سکی اور اس کی اجازت نہ میں نے مانگی ہے نہ میں ان سے مانگنا چاہتی تھی اگر مگر کا کوئی جواب نہیں ہے انشاءاللہ میاں صاحب ضرور آئیں گے وہ اپنی جماعت کو خود لیٹ کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے